کشمالہ اپنی ساتھ سے کہتی ہے کہ دن بہ دن میں گٹ گٹ کر مر رہی ہوں آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے لیکن کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ گٹ گٹ کے مرنا تو دور کی بات ہے یہ اندر ہی اندر سب کی زندگییں تباہ کرتی جا رہی ہے اور اس عورت کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جیسے ہی ان سب کو پتا چلتا ہے کہ یہی حملہ اس کشمالہ بیگم نے کروایا تھا لیکن سب اس کو معاف کر دیتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ ایسا ساپ ہے جو ڈسنے سے باز نہیں آئے گا اور بار بار نشیروان کی زندگی کو تباہ پر بات کرنے کی کوشش کرے گا اس کو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ لڑکی سبر سے کام نہیں لے رہی بلکہ صرف اور صرف نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے دعا کو اور نشیروان کو تاکہ وہ ان لوگوں سے بدلہ لے سکے اس لیے وہ ترہ ترہ کے کھیل کھیل رہی ہے اور ترہ ترہ کے کام کر رہی ہے تاکہ دعا کو نشیروان کی زندگی سے دور کر دیا جائے اور وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے